بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم پولیس ٹیاری کا پارٹ انیس سال کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوستو یہ جو سریز ہے ہمارے ان بھائیوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے جو پولیس کانسٹیبل ٹیاری کا رہے ہیں تو جو دوست میرے چینل پر نئے اے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو دوستو چلتے ہیں سوالوں کی طرف ہمارا پہلا سوال ہے دوستو یہ جو سوال آتا ہے میں اولڈ پیپر سے اکٹھے کرتا ہوں تو یہاں پورٹ کرتا ہوں پہلا ہمارا سوال ہے دیکھیں دوستو ہم نے یہاں سے جو مختلف ہے اس کو آؤٹ کرنا ہے دیکھیں نیوی ائر فورس آرمی اس کے بعد ہے وابڈا دیکھیں دوستو یہ جو تین ہیں یہ آرڈ فورسز ہیں لیکن وابڈا ایسا نہیں ہے تو مختلف ہے وہ وابڈا ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے دیکھیں دوستو ایک سٹپ اس کو کوڈڈ ایز اکٹیس پینسٹھ پیٹس اس کوڈڈ ایز تو وہ کہتا ہے اگر سٹپ کوم میں اس طرح لکھیں تو پیٹس کیوں کس طرح لکھیں گے نمبر میں دیکھیں دوستو ایس کی قیمت ہے تین تی کی ہے اے ای کی ہے چھے اور پی کی پانچ ہے تو یہاں بھی اس نے یہی فگر پورٹ کیے ہیں تو دیکھیں اس کی جو قیمت ہے کی پی کی پانچ ای کی چھے اور ایس کی فور ہے تو یہ ہمارا رائٹ آنسر ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے دیکھیں دوستو ایف فٹ ایس ٹیف دین ٹار ایس تو دیکھیں دوستو اس نے یہاں جو سپیلنگ ہے وہ الٹ کر کے لکھیں ٹی ای ایف اور تو ٹار ہے اس کو بھی ہم اس طرح لکھیں گے تو وہ آئے گا آر اے ٹی کیا آئے گا یہ ہمارا آنسر آئے گا اگلا ہمارا سوال ہے دیکھیں دوستو دیکھیں دوستو باکس میں تین سپیلنگ ہے تو اس میں ہم گن لیں گے ایک دو تین چار پانچ پانچ ہیں تو رائٹ آنسر پانچ ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے دیکھیں دوستو کوڈ کویسٹن بی ایم ای ایس اکال چوڈ ڈاک دین ایم ایل سی دیکھیں دوستو بی ای بی ای ڈ ای کو اس نے سکیپ کے جانتی لگا ایم این او این کو سکیپ کیا او لگا دینا ای ایک فکر سکیپ کیا پھر اس نے جی لگا دی اسی طرح ایم این کو سکیپ کریں گے او لگا دیں گے اور پھر این یہ ون بنے گا اسی حساب سے آپ نے کرنا ہے ایم کیا کہ یہ آئے گا این اس کے بعد ہم او لگائیں گے اسی طرح ایل کیا کہ جو آئے گا اس کو چھوڑ کے اس سے آگے والا گائیں گے تو وہ ہمارا جواب ہے گا تو اگلا ہمارا سوال انگلش کا ہے دیکھیں دوستو چوز دا کریکٹ پیسے بائز جو کریکٹ پیسے بائز ہے ہم نے اس کو چوز کرنا ہے میں آپ کو جانتا ہوں تو جو اس کا رائٹ آنسر ہے دوستو وہ یہی ہے اگلا ہمارا سوال ہے دیکھیں دوستو it is 10 o'clock dash my watch تو دوستو یہاں آئے گا buy اگر وہ کوئی تائم what is time buy یہاں بھی buy آئے گا تو اگلا ہمارا سوال ہے دیکھیں دوستو the sun dash in the east east سے جو sun ہے دوستو مشرق سے وہ rise کرتا ہے the sun rises in the east تو اگلا ہمارا سوال ہے دیکھیں دوستو i prefer coffee dash tea تو جہاں آئے گا دوستو to prefer جہاں بھی آئے آپ نے اسے یہاں to لگانا ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے دیکھیں دیکھیں دوستو choose a word near rest meaning of allow allow کا جو near rest meaning ہے ہم نے وہ لکھنا ہے مطلب synonym تو اس کا جو permit ہے اجازت دینا تو اگلا ہمارا سوال ہے دیکھیں دیکھیں دوستو who should be lieal dash our country lieal کے ساتھ مشاہ to آتا ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے دیکھیں دوستو synonym of deny اس کا çenonyym کیا ہے deny کا مطلب inkar کرنا اور اس کا جو synonym ہے دوستو وہ ہے reject تو اگلا ہمارا سوال ہے دیکھیں دیکھیںou opposite of baton تو اس کا جو اپوزیٹ ہے دوستو وہ ہے ٹاپ باتوں کہتے ہیں پہندے کو نچلی سطح کو تو ٹاپ سب سے اونچی تو اگلا ہمارا سوال ہے دیکھتے ہیں تو I have dashed this work یہ پرفیکٹنس ہے ہم نے یہاں تھارڈ فارم لگانی ہے تو وہ ہے اگلا ہمارا سوال ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس ہے تو یہاں has been ہی آئے گا تو اگلا ہمارا سوال ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دوسری بڑی نمک کی کان ہے وہ کھیوڑا ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں minora is famous for minora جو ہے وہ ہمارا آئی لینڈ ہے وہ نیوال بیس کے لیے فیمس ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے دیکھتے ہیں تو آفٹر دی وار آف 1965 which pact signed between پاکستان and انڈیا تو انیس سو پینسل کی وار کے بعد کون سا پیکٹ ہوا پاکستان اور انڈیا کے درمیان تاشکن تو اگلا ہمارا سوال ہے دیکھتے ہیں 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 پریزیڈنٹ آف یو این ایز جنرل اسمبلی تو وہ ہیں پاکستانی ہیں جنہوں نے یو این جنرل اسمبلی کا اوقات ستہ رہے وہ ہیں زفر اللہ تو اگلا ہمارا سوال ہے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ہر اسمبلی کہوں کوئٹ آف پشتہ لینگویج پشتل آف کان کوئٹ میری جنرل کوئٹ کون ہے وہ ہو ہیں خوش حال کان تو اگلا ہمارے سوال ہے دیکھتے ہیں تائپٹال آف نیپال کا kapeٹ آلف وہ ہے نیپال کا کٹ کانڈب وہ وہ ہے، خ transformed اگلا ہمارا سوال ہے یو اسرائیل امیbachٹ آپ پاکستان یہ آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے اگلا ہمارا سوال ہے دیکھے دستو which country opposed پاکستان membership in United Nation کے اس country نے مخالفت کی تھی ہماری membership United Nation میں تو وہ ہے افغانستان اگلا ہمارا سوال ہے دیکھے دستو capital of انڈیا وہ ہے دہلی انڈیا capital دہلی ہے where is Benazir International Airport Benazir International Airport کہاں ہے دستو وہ ہے اسلام آباد میں تو اگلا ہمارا سوال ہے دیکھے دستو to what prophet Zaboor was revealed by Allah تو وہ دعود علیہ السلام ہے حضرت دعود علیہ السلام پر یہ نازل ہوئی تو اگلا ہمارا سوال ہے دیکھے دستو which component of prophet peace be upon abad awarded the title of sword of Allah تو وہ ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تو اگلا ہمارا سوال ہے دیکھے دستو خطیب علمبیہ was the title of حضرت شویب علیہ السلام خطیب علمبیہ prophet کا title تھا حضرت شویب علیہ السلام کا تھا prophet peace be upon lived in مدینہ ڈیش یارز تو دس سال رہے اگلا ہمارا سوال ہے دیکھے دستو سائے ستہ آر ڈیش بوکس آف حدیث تو یہ چھے بوکس ہیں سائے ستہ کی جو حدیث کی ہیں eat prayer is جو eat prayer ہے دستو وہ ہے واجب اگلا ہمارا سوال ہے دیکھے دستو original name of ابو جاہل باز ابو جاہل کا original name کیا تھا وہ تھا عمر بن حشان تو اگلا ہمارا سوال ہے دیکھے دستو فار ڈیش یار حلیمہ took care of prophet peace be upon ہم تو چھے سال کے لئے بی بی حلیمہ نے نبی پاکس سلام کی پرگرش کی تھی تو اگلا ہمارا سوال ہے دیکھے دیکھے دستو what is the value of x in this equation ہم نے اس کو سال کرنا ہے اس کا دیکھیں 3x-15-6 تو یہ دنوں جب 15 اور 6 اس طرف جائیں گے یہ ان کی جو علامتیں ہو چینج ہو جائیں گے جمع ہو جائیں گے 21 ہو جائیں گے پھر ہم 3 پر تقسیم کر دیں گے وہ ہمارا آئے گا x کی قیمت 7 آ جائے گی تو اگلا ہمارا سوال ہے دیکھے دستو اس کو ہم نے سال کرنا اس لئے تھیں جو قیمت آئے گی وہ 2 ہی آئے گی اس طرح کی سوالات cts میں پوچھے گئے تھے اگلا ہمارا سوال ہے دیکھیں گے تو اس سوال میں وہ کہتے ہیں تین کنٹ ڈیٹس ہیں جنہوں نے الیکشن میں سالیا ایک نے لیے 11-36 دوسرے چھتر چھتیس اور 11-6-28 ووڈس لیے ہیں وہ کہتا ہے جو جیتنے والا ہے اس نے کتنے پرسنٹ پر لیے ہیں تو فرسٹ افال آپ نے ان سب کو جمع کر لینا ہے اس کے بعد جیتنے والا یہی ہے جس نے زیادہ بول لیے 11-6-30 اس پہ تقسیم کر دینا ہے پھر سو سے ضرب کر دینا ہے وہ ہمارا جواب آئے گا ستاون تو اگلا ہمارا سوال ہے دیکھیں دی مارکس آف فائف سٹوڈنٹس انمائیت یہ مارکس ہیں ایوری مارکس آف سٹوڈنٹس ان سب کو اپنے فرسٹ افال جمع کرنا ہے پھر پانچ پہ تقسیم کر دینا ہے پھر ایوریس کا طریقہ یہی ہوتا ہے تو اس کے ایوریس نکلائے گی سکسٹی نائن اگلا ہمارا سوال ہے دیکھیں دوستو فائنڈ آف آف دی فان ویچ ڈاز ناٹ بیلان تو دیٹ اس نے یہاں کرنسیاں دی ہیں پاک کی روپی امریکہ کی ڈالر اسٹریلیا کا پاؤنڈ اور تویت کا دینار ہے تو اسٹریلیا کی جو کرنسیاں دوستو پاؤنڈ نہیں ہے تو وہ آئی ٹھنک ڈالر ہی ہے تو یہ اس نے غلط لکھا ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے دیکھیں دوستو فائنڈ آرڈ مائن آؤٹ ہم نے یہاں سے جو مختلف ہے اس کو آؤٹ کرنا ہے مددار برادر برادر سسٹر ان لا تو یہ جو تین ہیں یہ خونی رشتے ہیں لیکن یہ سسٹر ان لا نہیں ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ یہی ہے سسٹر ان لا دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر میرے کینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پیپرز بناتا رہوں گا تو آپ کی تیار بھی اچھی ہو جائے گی تھینکیو